بسم اللہ الرحمن الرحیم کَأَنَّمَا مِنَ الْقُلُوبِ نُقْرَتُهُ بِهِ يَسُولُ مَنْحَوَتْهُ سُرَّتُهُ چونکہ دینار کی تعریف ہو رہی ہے نا تو کہتا ہے کہ نقرا کہتا ہے اس کی چمک دمک کو نقرا سنے چاندی کی چمک دمک کو کیا کہا جاتا ہے نقرا نقرئی رنگ بولتا ہے نا چمکیلہ بھڑکیلہ رنگ جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتا ہے نقرئی اشار میں لوگ استعمال کرتا ہے نقرئی تو کَأَنَّمَا مِنَ الْقُلُوبِ نُقْرَتُهُ اور نقرا کا ایک معنی جو ہے سونے کی ڈلی بھی سونے کی ڈلی ہے کَأَنَّمَا مِنَ الْقُلُوبِ نُقْرَتُهُ گویا کہ اس کی ڈلی دل کا ایک حصہ ہے مِنَ الْقُلُوبِ مِنْ تَبْعِدِيَا مِنْ کو کیا مانیں گے تبعیز یاباس کے معنی میں جز کے معنی میں جزء من القلوب ہو جائے گا ترجماز کا کَأَنَّمَا جزءٌ مِنَ الْقَلْبِ نُقْرَتُهُ اس کی ڈلی جو ہے گویا کہ دل کا ایک ٹکڑا ہے دل کا ایک حصہ ہے بِهِ يَسُولُ مَنْ حَوَتْهُ سُرَّتُهُ اسی کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے من وہ شخص حَوَتْهُ حَوَا يَحْوِی کا معنی جمع کرنا سُرَّتُهُ حَوَتْ مُعَنَّسْ کا سِغَا ٹھیک ہے حَوَتْ کس کا سِغَا ہے مُعَنَّسْ کا سِغَا حَوَتْ سُرَّتُهُ سُرَّتُهُن کا معنی تھیلی یہ آپ نے پڑے ہوں گے نجاست کے بیان میں جہاں کے بندہ اگر ناپاک ہو جائے تو ایسے تھیلی کو ہاتھ لگانا سُرَّتُهُن کے دینار اس پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے لیکن اگر دینار کسی تھیلی میں ہے تو تھیلی کو ہاتھ سُرَّتُن کا لفظ وہاں پڑے ہوں گے مانا ہوگا جس تھیلی نے جس کی تھیلی نے اس کو جمع کیا وہ اس کے ذریعے کیا کرتا ہے یعنی طاقتور ہو جاتا ہے وہ فوج کو پیسے دے کر دینار دے کر کے حملہ کرتا ہے وَإِنْ تَفَانَٹْ اُوْ تَوْاَنَتْ عِتْرَتُهُ يَا حَبَّزَا نُضَارُهُ وَنَضْرَتُهُ وَإِنْ تَفَانَتْ تَفَانَہ fake فَنَا سَ بَنَا آیا کس سے بنایا فَنَا سِ وَإِنْ ٹَفَانَتْ مانا ہوجا ہے کہ اگرچہ حلاق ہو جائے اگرچہ حلاق ہو جائے توانت م without你就 تعوانی نیتوانا توانی ونیون سے بنائیں اگرچہ ہلاک ہو جائے اور کمزور ہو جائے اترتو اس کے قریبی رشتدار اس کے قریبی رشتدار اترتو حاز امیل کا مرجع یعودو انا من وحبزا من فالح یا حبزا نظارو ونظرتو والزمیل یعودو انا من لکھاوا ہے من کا ہے اچھا وَإِن تَفَانَتْ اَوْ تَوَانَتْ اِتْرَتُهُ یا حبزا نظارو ونظرتو اگرچہ اس کے رشتدار اگرچہ اس کے رشتدار کمزور ہو جائے اور فنا ہو جائے تو بھی اس کی چمک دمک کے کیا کہنے یا حبزا جو ہے یہ کیا کہنے اس کا ترجمہ کریں گے نظارو یعنی اس کی خوشگواری نظرتو اس کی چمک دمک تو بھی اس کی خوشگواری اور اس کے چمک دمک کے کیا کہنے مراد یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک رشتدار دوسرے رشتدار کو قریبی رشتدار کو موت کے گھاڑ اتار دیتا ہے تو مارنے کے باوجود جو ہے جب اس کی چمک دمک دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ایسا دینار کے لئے جو ہے دینار اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ قریب سے قریب رشتداروں کو پر حملہ کرتا ہے اور حملہ کرنے کے بعد اس کی چمک دمک دیکھ کے خوش ہوتے رہتا ہے تو وَإِن تَفَانَتْ اَوْ تَوَانَتْ اِتْرَتُهُ يَا حَبَّذَا نُزَارُهُ وَنَزْرَتُهُ اگرچہ اس کے قریبی رشتدار فنا ہو جائے اور کمزور ہو جائے اس کی چمک دمک کے کیا کہنے وَحَبَّذَا مَغْنَاتُهُ وَنُسْرَتُهُ کَمْ آمِرِمْ بِهِسْتَطَبَّتْ اِمْرَتُهُ وَحَبَّذَا اور کیا کہنے اور کیا کہنے مَغْنَاتُهُ اس کے قائم مقام کے وَنُسْرَتُهُ اور اس کی مدد کے یعنی یہ جن تیزوں کے قائم مقام ہوتی ہے دینار سونے چاندی دولت جو ہے ان کے کیا کہنے جیسے آپ سونا دیکھ کر کے مٹھائی لے لیتے ہو سونا دیکھ کر کے بائک لے لیتے ہو سونا دیکھ کر کے کار لے لیتے ہو اس کے کیا کہنے وَنُسْرَتُهُ اور اس کی مدد کے کیا کہنے ٹھیک ہے اس کے نائب اور اس کی مدد کے کیا کہنے کم آمِرِنْ کتنے ہی حاکم ہے بِهِی کے اسی دینار کے ذریعے سے استطبت عمرتُ استطبَّا يَسْتَطِبُ استطباب باب استفعال سے معنی ہوتا ہے قائم رہنا استطبت عمرتُ عمرتُ یعنی حکم یا حکومت کہ کتنے ہی حاکم ایسے ہیں کہ اسی کے ذریعے اس کی حکومت کیا ہے قائم ہے ٹھری ہوئی ہے وَمُتْرَفِنْ اَتْرَفَ اِتْرُفِ اِطْرَافِ تَيْسِتْتَا تَوَزَوَا لَا تَوَسِنِتْ وَتَا تَا جو ہے تَا تَا الِفْبَاتَا وَتَا سے معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا کیا معنی ہوتا ہے تو مُتْرَفِنْ کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جسے خوشحالی حاصل ہو وہ شخص جسے وہ مُتْرَفِنْ اور کتنے ہی خوشحال شخص ہے یہ مُتْرَفِنْ مجرور کیوں ہے کم کی وجہ سے لَوْ لَا ہُو کہ اگر یہ نہ ہوتا کون دینار دینار نہ ہوتا یعنی سونا چاندی دولتیں نہ ہوتی دامت حسرت ہو تو اس کی حسرت ہمیشہ رہتی کتنے ہی خوشحال ایس لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی حسرت ہمیشہ رہتی وَجَيْشِنْ هَمِّنْ وَجَيْشِ هَمِّنْ مُضَافِ مُضَافِلِهِ وَجَيْشِ هَمِّنْ حَزَمَتْهُ کرْرَتُهُ جائش کا معنی اور ہم من کا معنی غم تکلیف پریشانی ہم من لنا کیا ہے ہم من غم من حسان تلیب ہم من غم من یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع اِنَّنِي فِي بَحْرِ غَمِّمْ مُغْرَقُنْ یا اِنَّنِي فِي بَحْرِ هَمِّمْ مُغْرَقُنْ ہم اور غم لگ بگ ایک معنی میں اِنَّنِي فِي بَحْرِ هَمِّمْ مُغْرَقُنْ تو وہی ہم من کا معنی غم جائشی ہم کا معنی کیا ہو جائے گا غم کا لشکر اور کتنے ہی غم کے لشکر ہے کم کی وجہ سے مجرور حضمت ہو جس کو ہرا دیا حضم اے حضمان کمانا جس کو ہرا دیا کر رہت ہو حیدر کرار ہاں حملہ کر رہت ہو کمانا کیا ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا بار بار حملہ کرنا تو اس کے حملے نے کتنے ہی غم کے لشکروں کو کیا کر دیا ہرا دیا ہے کی نہیں باپ مر جاتا ہے اور الہیسی والا پالیسی لے کر کے آتا ہے یہ لیجی آپ کے ابو نے پالیسی کرائی تھی دس لاکھ روپے تو باپ کے موت کا غم بھول جاتا ہے ہے کی نہیں ایسا ہوتا ہے جائش حم من حضمت ہو کر رہت ہو اور غم کے کتنے لشکروں کو اس نے کیا کر دیا دولت نے دینار نے مات دے دیا وَبَدْرِنْ تَمِّنْ أَنْزَلَتْهُ بَدْرَتْهُ وَبَدْرِنْ تِمِّنْ لِکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تمام سے بنائے بدرِ کامل جسکتا ہے اَنْزَلَتْهُ بَدْرَتْهُ وَمُسْتَشِيطٍ تَتَلَزَّا جَمْرَتْهُ بدرِنْ تَمِّنْ تِمِّنْ کا مانا ہوگا بدرِ کامل مَاہِ کامل مَاہِ کامل اَنْزَلَتْهُ بَدْرَتْهُ انزلت ہو جس کو اتارا بدرت ہو اور کتنے ہی ماہے کامل ہے اور کتنے ہی ماہے کامل ہے پورا چاند ماہے کامل ہے انزلت ہو جس کو اتار دیا بدرت ہو اس دینار کی چمک دمک نے کتنے ہی بدرے کامل ہے جس کو نیچے کر دیا انزل 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 کا معنی کیا کریں گے نیچے کر دیا اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ بھی ہے کہ حسینائیں جو ہے وہ مالدار مردوں کے نیچے آ جاتی ہے اور اس کا ایک امال کس کا ہوتا ہے دینار کا ہوتا ہے اور کتنے ہی ماہیں کامل ہے کہ جس کو نیچے کر دیا کس چیز نے اس دینار کی چمک دمک نے مستشیط کا معنی آتا ہے غصہ کرنے والا آدمی مستشیط جو اس میں فائل کا سیغہ غصہ کرنے والا ناراض رہنے والا اور کتنے ہی غصہ کرنے والا آدمی ہے جس کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہو تلزہ یا تلزہ کا معنی کیا ہوتا ہے بھڑکنا اور جمرتن کہتے ہیں چنگاری کو جس کے غصے کی چنگاری بھڑکتی تھی اسرر نجواہو اسرر نجواہو اس کی سرگوشی نے اسے دھیرے سے کچھ کہا اسرر اسرر کا معنی ہوتا ہے خسپسا کر کچھ کہنا اسرر نجواہو مناجات سے نجواہو مناجات کس کو کہتے ہیں دھیرے سے کچھ اللہ کی بارگام دعا کرنے کو اس نے نجواہو اس نے دھیرے سے کچھ سرگوشی کی فلانت لان مدے لین بولتا ہے نا حرف لین بولتا ہے نا لین اسے اس کیا بنایا ہے بولو بھئی لانا یلینو لین کیا مانا ہوتا ہے نرم ہونا فلانت شر رتو تو اس کی چنگاری کیا ہوگئی نرم ہوگئی یعنی ایک آدمی بہت غصے مراتا ہے ایسا کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا کان میں درز بلتا چھوپ ہو جاتا دو ہزار پر مل جائے گا کھنڈا ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں کتنے ہی مستشیدن تتلزہ جم رتو کتنے ہی غصہ والے جس کا غصہ بھڑک اٹھا ہو اس کی سرگوشی اس کو کیا کر دیتی ہے اس کی یہ اسرر نجواہ ہو یہ اس کو سرگوشی کرتی ہے فلانت شر رتو تو اس کی چنگاری کیا ہو جاتی ہے ماضی کا سیغہ ہے لیکن مزارک ترجمہ کرتے چلائیے اس کی چنگاری بڑا کٹھی نرم ہو گئی یعنی نرم ہو جاتی ہے وَكَمْ أَسِیرِن اور کتنے ہی قیدی ہیں أَسْلَمَتْهُ أُسْرَتُهُ أَسْلَمَتْهُ أَسْلَمَا يُسْلِمُ اسلام کا ایک معنی ہوتا ہے سپرد کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے چھوڑنا کیا معنی ہوتا ہے أَسْلَمَتْهُ سپردگی میں بھی بندہ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے کسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کو چھوڑ دیا أُسْرَتُن أُسْرَتُن کا معنی خاندان أُسْرَتُن کا معنی جس کے خاندان نے اسے چھوڑ دیا یعنی جیل مرانے کے لئے مرنے کے لئے چھوڑ دیا اور أَنْقَزَهُ اس کو بچا لیا کس نے آگے اس کا جواب ہے أَنْقَزَهُ اس نے اس کو کیا کر لیا أَنْقَزَهُ مِنْحُوَ زمیر کا مرجع دینار ہوتا زمیر کا مرجع اسیر دینار نے اسیر کو کیا کر لیا حَتَّى صَفَتْ مَسْرَتُ صَفَا عَسْفِ کا معنی خالص ہونا صافی ہونا صاف ہونا جس کو آپ بولتے ہیں صفا سے مصفا اور مجلہ بولتے ہیں نا حَتَّى صَفَتْ یہاں تک کہ خالص ہو گئی مَسْرَتُهُ مَسْرَتْ یعنی خوشی اس قیدی کی خوشی خالص ہو گئی تو جیل سے بھی رہا کرنے والی چیز کیا ہے دینار وَحَقِّ مَوْلَنْ أَبْدَعَتُهُ فِتْرَتُهُ اَبْدَعَتُهُ فِتْرَتَهُ کی فِتْرَتُهُ وَا جو ہے قسمیہ یہاں پہ وَحَقِّ مَوْلَنْ اور اللہ کے حق کی قسم ہے اللہ کے حق کی قسم ہے اَبْدَعَتْهُ فِتْرَتُهُ اللہ کے حق کی قسم ہے کہ اس کی اَبْدَعَتْهُ اَبْدَعَتْهُ ہاں جس کی فطرت نے جس کی فطرت نے اسے پیدا کیا جس کی قدرت نے فطرت ممانا اصل میں زمیر کا مرجع میں اَبْدَعَتْهُ 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 زمیر منصوب متصل جو لگی ہوئی اس سے اس کا مرجع ہے دینار اور اَبْدَعَتْ کا فائل ہے فِتْرَتُهُ اور اس ہُو زمیر کا مرجع ہے مولا مولا کی فطرت یعنی مولا کی قدرت نے جس کو کیا کیا پیدا کیا اس مولا کے حق کی مجھے قسم ہے لَوْلَتْ تُقَا کہ اگر خوف نہ ہوتا اگر ڈر نہ ہوتا لَقُلْتُ تو میں کہتا جَلَّتْ قُدْرَتُهُ اس کی قدرت جلال والی ہے اس کی قدرت کیا ہے کس کی قدرت دینار کے حالانکہ اللہ کی قدرت کیا ہے جلال والی ہے تو وَحَقِّ مَوْلَنْ أَبْدَاتُهُ فِطْرَتُهُ لَوْلَتْ تُقَا لَقُلْتُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ یہ لَوْلَتْ تُقَا جو ہے اوپر سے اس کا تعلق رہ گا ٹھیک ہے مانا وَأُسْ مولا کے حق کی قسم جس نے جس کی قدرت نے اس کو کیا کیا پیدا کیا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اس کی قدرت کیا ہے عظیم ہے جلت قدرت تو اس کی قدرت عظیم ہے ثُمَّ بَسَتَ يَدَهُ پھر اس نے کیا کیا اپنا ہاتھ پھیلا دیا وَأَدَ مَا أَنْشَدَهُ اس شیر کو گانے کے وَقَالَ اور کہا اَنْجَزَ حُرٌ مَا وَعَدَ آزاد آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اَنْجَزَ انجاز کا مانا پورا کرنا اَنْجَزَ پورا کرتا ہے حُرٌ آزاد آدمی وَسَحَّ خَالٌ اِذَا رَعَدَ اور بادل جب گرشتا ہے تو برستا بھی ہے وَسَحَّ خَالٌ خالٌ کا مانا کیا ہوگا بادل اور بادل جب گرجے اور بادل برستا ہے کب اِذَا رَعَدَ جب وہ گرجے مطلب آپ نے وعدہ کیا تھا ایک نار دو فَنَبَسْتُ الدِّنَارَ تو میں نے دینار کو پھیکا الیہی اس کی طرف وَقُلْتُ اور بولا خُضْهُ اس کو لے لو غَيْرَ مَأْصُوفٍ عَلَيْهِ اس پر افسوس کیے بغیر اس پر افسوس کیے بغیر اس کو کیا کر لو خوشی خوشی لے لو فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ تو اس نے اسے رکھا کہا اپنے موہ میں فِي اپنے موہ میں فِي فِي ہی ایک فِي حرفے جار اور دوسرا فِي اس میں ہے موہ کے معنی فِي فِي ہی اپنے موہ میں رکھا وَقَالَ اور بُرَا بَارَكَ اللَّهُمَّ فِي اللَّهِ اسی ایک دینار میں کیا کرے برکت دے بسیئیں تک رہنا دیجئے بسیئیں تک رہا